اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں ڈاکٹر شجاہ تلے آپ کے خدمت میں حضر امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خورم ہوں گے تو جناب بنگلہ دیش کی وزیر آزم حسینہ واجد صاحبہ استیفہ دے کے فرار ہو چکی ہیں اپنے ملک سے کافی ساری وجوہات ہیں جو مین وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک فراجلنٹ الیکشن کے دوبارہ جو ابھی ہوا تھا اس کے دوبارہ آئیں اور آکے انہوں نے اپنی پارٹی کو نوازنا شروع کیا کافی عرصہ سے بہرحال وہ گورنمنٹ میں رہی ہیں اور ان کا جو طریقہ ہے کہ جو بھی ان کی پارٹی تھی جس کو وہ آزادی کہتے ہیں پاکستان سے اس کو وہ نواز دے تھے اور ایک کوٹا سسٹم تھا سکسٹی پرسنٹ سمتھنگ جو سیٹس تھیں وہی لوگ لے جاتے تھے اور اچھا اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی کریڈیبلیٹی کوئی کمپیٹنسی کا کوئی ایشو نہیں تھا جو بھی ہو بس آپ اپنے آپ کو ان خاندانوں کو ساتھ بڑا عجیب سا لوز قسم کا یہ انہوں نے بنایا ہوا تھا تو اس کے اوپر پہلے بھی احتجاج ہوئے بعد میں بھی ہوئے وہ سکسٹی پرسنٹ سے کم کر کے کوٹا اور زیادہ کم کیا گیا لیکن اس کے اوپر ابھی جو ہے نا اور زیادہ احتجاج شروع ہو گئے سٹوڈنٹس نے احتجاج کرنا شروع کیے ظاہر ہے اس میں پھر یہ جو جب اس طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں مرڈر ہو گیا ڈیتھ ہو گئی دو تین سٹوڈنٹس کی اس سے پھر اور زیادہ سپارک ہوا تو ابھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر احتجاج ہوا اور لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ ظاہرے روڈز پہ آگئے اور ایک بیان جو وی بی سی کے مطابق سیما ساری سیما کہہ رہا ہوں اسینا واجد کا جس میں اس نے تشبیح دی یہ جو لوگ اپنے ہاں کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی میرٹ کے اوپر بات کریں کام خواہ کا کیوں آپ جانا وہ جسم کہتے ہیں نا کہ یہ آپ نے اپنوں کو نوازنے کا طریقہ پیار کیا ہے تو اس نے کہا حسینہ واجد صاحبہ نے کہ یہ لوگ وہی ہیں جو انیس سو اکتر میں پاکستان کی مدد انہی لوگوں جیسے ہیں جو پاکستان کی مدد کر رہے تھے تو اس پہ بہت زیادہ اشتعال ہوا اور لوگوں نے ان کے گھر کا گھراؤ کیا پورے ملک میں جانا وہ جسم کہتے ہیں کہ کیوس ہوا سیول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی اور جو ہے نا وہ حسینہ واجد صاحبہ کو اسیفہ دے کے وہاں سے فرار ہونا پڑا اس وقت تو ان کی کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ اپنی آخری تقریر بھی ریکارڈ نہیں کروا سکیں کیونکہ ظاہرہ کیوس اتنا زیادہ تھا اور ان کو خطرہ ہوگا کہ مجھے میری جان ہی نہ چلی جائے اور وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے پہلے انڈیا آنا چاہتی تھی لیکن انڈیا نے منع کر دیا حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آئے تو اب شاید بیلاروس یا کسی اور کنٹری کی طرف کو روانہ ہے لیکن اس سے بہت امپورٹنٹ ایک سبق جو ہے وہ پاکستان کو سیکھنے کی ضرورت ہے بنگلہ دیش پاکستان کا ہی حصہ تھا لیکن آج اکانومکلی اوورال جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ آگے ہے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی وجہ ان کی کچھ اچھی گورننس ہے یہ بہرحال حسینہ واجد کا جو طریقہ کار ہے یا اپنے مخالفین کو کچھلنا کا طریقہ کار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے لیکن پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر رہا ہے ان کا سسٹم تو ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ اگر اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ جی حسینہ واجد نے کہا کہ یہ انیس سو قطر کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے جو پاکستان کا ہیلپ کر رہے تھے یا وٹیور تو پاکستان میں عمران خان نے انیس سو قطر کا ایک کانٹیکس میں ایک ویڈیو ان کے ٹویٹ ہینڈل سے آئی ٹویٹر سے اور اس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ تاریخ سے سیکھیں اطلب یہ کہ جو انسان اقل ماند ہوتے ہیں وہ تاریخ سے سیکھتے ہیں تو کیا تاریخ سے سیکھیں کہ ایسا ماحول نہ بنائے کہ ملک جانا وہ دولخت ہو جائے اس کے اوپر وہ کر دیا اغداری کا مقدمہ اور فلام مقدمہ فلام مقدمہ اسی کے اوپر جو ان کے سپوکس پرسن ہے کہنا میں ان کا رہوف حسن صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے اور جو میڈیا کوارڈینیٹر ہیں ان کے پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد میں ان کو پکڑ کے ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات اور ایکسپلوسیوز ان سے برامت کر لی ہیں اور ایک وہ بچی ہے جس کو پکڑا ہوا ہے اس کے پر ازامہ کے گیارہ ہزار اکاؤنٹ یہ چلا رہی ہے تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ سبق سیکھیں اور سبق یہ ہے کہ جب عوام آپ کی بات کو نہیں مان رہے آپ کے بنائے ہوئے جالی جھوٹے نظام کو وہ نہیں کر رہے تو یہ جھوٹے جوہاں وہ ڈکوسلے نہ بنایا عمران خان صاحب کو ایک سال ہو چلا ہے آپ کو پتہ ہے سارے جھوٹے کیسز میں ان کو بند کیا ہوا ہے فراجولنٹ کیسز میں بند کیا ہوا ہے موسیقی